بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں بشر نامی ہے کہ یہودی کا ایک منافق سے جھگڑا ہو گیا اس جھگڑے میں یہودی سچا اور مسلمان جھوٹا تھا تو یہودی نے کہا کہ چلو اس کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا بیان سنا اور فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا جب دونوں وہاں سے نکلے تو مسلمان نے کہا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں چلو ابو بکر کے پاس چلتے ہیں صدی کے اکبر کے پاس گئے اور بیان سنایا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ دی دیا تو مسلمان نے کہا مجھے ابھی بھی تسلی نہیں چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر اور حضرت ابو بکر کے فیصلے پر راضی نہیں اور اب آپ کے پاس لے آیا تو حضرت عمر نے کہا کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے اور مسلمان نے کہا جی ہاں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان سے کہا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر اور ابو بکر کے فیصلے پر راضی نہیں اس کیلئے میرا کوئی فیصلہ نہیں